سنت کا تو رائے امتیاز ہے جس کو امامِ آج سنت آلہ حضرت عزیز و برکت مولانا شاہ آمد الرضاقہ مریت بھی رائے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا اس سے آپ بخوری انگرادہ کر سکتے ہیں کہ آلہ حضرت عزیز و برکت نے اسلام کی صحیح ترجمانی فرماتے ہوئے وہ خلام ارشاد فرمایا اور مسلمان کی صحیح منظر اسے متین کرتے ہوئے آلہ حضرت نے وہ ارشاد فرمایا حضور نے اسلام کو اسلام کی ذات کے ساتھ محبت کرنی اور اس کا اظہار کرنا یہ مسلمانیت کا قطازہ ہے اور مسلمان سے محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور حقیقتاً اس کا دل محبت رسول سے معمول ہونا چاہیے یہ قرآن و حدیث کا مطالبہ نہیں ہے خود عمدہ تعالیٰ کا بھی مطالبہ ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اظہار بھی فرمایا وہ حدیث بڑی مشہور ہے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام نے مومن کی نشانی بھی فرمای کی اور اس کی تعریف بھی فرمای کی کہ مومن کا صرف اتنا کام نہیں یہ اپنی جگہ چیزیں بہت اہم ہیں کھانے بکائے جائیں خوشیاں منائی جائیں نعرے لگائے جائیں جنوس نکالے جائیں حضور کی مدب سے قائم کی جائیں ناکے پڑی جائیں یہ سب کچھ عددہ کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق ہے خدا یہ چاہتا ہے ایسا اختڑ ہے اور میرے حبیب کے ماننے والے ایسا کردے رہے ہیں اور خدا خود فرشتوں سے کرواتا رہا اور جو میں نے آیا یہ قریبہ قیامت کرنے کا شرح باصل کیا اس میں عبداللہ خود اسی کا اظہار فرما رہا ہے کہ اللہ ایلالہ و ملائکتہو یسلونہ عن النبی اللہ اپنے حبیب کے آتاو مسل و جمال بیان فرماتا ہے خوبیاں بیان فرماتا ہے کمال بیان فرماتا ہے شانِ بیان فرماتا ہے عظمتِ بیان فرماتا ہے حبیب کی شانِ تو خود خدا بیان فرماتا ہے اور عظل سے فرما رہا ہے جب سے محلوق پیدا کی ہے اس میں فرما رہا ہے فرشتے سنتے چلے آرے ہیں اور پھر فرشتوں کو بھی خرمایا فرمایا فرشتوں کی بھی نفتی لگا دی ہے کہ وہ بھی میرے حبیب کا کمال بیان فرماتا ہے ہمارسی حالی